ہیلو فرینز آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ان اکٹریسز کے بارے میں جو چھوٹی سی عمریہ میں ہی کافی مشہور ہو گئے تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو سب سے پہلے ہم بات کریں گے سجل علی کے بارے میں یہ خوبصورت اور ملسوم دکھنے والی ادھکارہ 1994 میں پیدا ہوئی انہوں نے ایکٹنگ کا آگاز 2009 میں کیا تھا مگر انہیں شورت 2011 میں محمود آباد کی ملکائیں سے ملی اس وقت ان کی عمر صرف 17 برز کی تھی انہوں نے بیشمار ٹراموں میں اپنی بہترین ایکٹنگ کا مظاہرہ کر کے ناظرین کا دل جیت لیا ہے اب ان کا شمار پاکستان کی بہترین اور سپر اسٹار ادا کراؤں میں ہوتا ہے اپنی فنی زندگی میں بیشمار کامیابیاں سمیٹنے والی سجل علی اپنی ذاتی زندگی میں کافی اتاؤں چڑھاؤں کا بھی شکاہ رہی ہیں ان کا کہنا ہے کہ زندگی میں شادی کے سواب بھی بہت کچھ ہے کرنے کے لیے اور لڑکیوں کو صرف شادی کو ہی اپنی زندگی کا مین مقصد نہیں بنانا چاہیے آپ کی کیا رہے اس پارے میں گمرز میں اپنی رہے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کبرا خان وہ آئی اور چھا گئے خوبصورت شکل و صورت کا دو قامت اور بہترین اداکاری کی صلحیتوں سے مالو مال یا خوب رو اداکاراں بھی کسی سے کم نہیں ہیں انہوں نے نامعلوم افراد اور ڈراما سیریل خدا اور محبت میں بہترین اداکاری کا مظاہرہ کر کے اپنا شمار بڑی اداکاراؤں میں کر لیا ہے کبرا کا جنم 1993 میں ہوا اور جب انہوں نے اپنی پہلی فلم میں کام کیا تھا تب وہ صرف اور صرف 21 برز کی تھی ان کا تعلق یوکے سے اور یہ کینسر کا بھی شکار ہوئی جس کی وجہ سے انہوں نے وزن بہت بٹون کر لیا تھا اور لوگوں کی تنقید کا نشانہ بھی بنی جس سے ان کے نازک دل کو بہت تکلیف پہنچی تھی ان کا جنم 1993 میں ہوا تھا اور انہوں نے اپنی ایکٹنگ کا آغاز ایک چھوٹے سے رول سے کیا تھا کیا آپ کو یاد ہے اس ڈرامے کا نام کیا تھا نہیں یاد ہے تو کوئی بات نہیں میں بتا دیتی ہوں ڈرامے کا نام تھا میرا پہلا پیار اور یہ تھا 2012 اس وقت ان کی عمر صرف 19 برز تھی ان کی پہلی شادی ناکام ہو چکی ہے اور انہوں نے اب شویب ملک سے شادی رچالی ہے جس کے بعد ان کو کافی زیادہ تنقید کا سامنا کرنا پڑے ہیں کیونکہ لوگوں کی ہمدردیاں سانیا مرزا کے ساتھ تھی جیسا کہ عام طور پر ان حالات میں ہوتا ہے کہ ہمدردیاں اکثر پہلی بیگم کے ساتھ ہوتی ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ شویب ملک اور سانیا مرزا کافی عرصے سے الادکی کی زندگی گزار رہے تھے اور ان دونوں کے مزاد میں میری زمین آسمان کا فرق ہونے کی وجہ سے دونوں کے درمیان کافی دوریاں پیدا ہوگی تھی سانیا مرزا نے خلا لیلی تھی اور شویب ملک نے اس کے بعد زنم جاویے سے شادی کی ہے ان دونوں کی ملکات ایک ٹی وی شو میں ہوئی جس کا نام جی تو پاکستان ہے اور ان دونوں نے ایک دوسرے کو پسند کر لیا دھیرے دھیرے دونوں ایک دوسرے کے نزدیک آتے کہ جب ان دونوں کی ملکات ہوئی تھی تب سنم جاوید شادی شدہ تھی اور شویب ملک بھی شادی شدہ تھے کہا جاتا ہے کہ سانیا نے ان دونوں کے ٹیکس میسیجز دیکھ کر بہت غصہ کیا تھا اور یہی وجہ ہے جو طلاق کی وجہ بنی ہے یہ منمونی اور چلپلی ایکٹریس نائنٹین نائنٹی ٹو میں پیدا ہوئی جب انہوں نے ٹی وی پر کام شروع کیا تب وہ صرف انہیس پرس کی تھی یہ ہندی فلم میں بھی کام کر چکی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنے ہندو کو سٹار کے ساتھ افیر بھی چلا اور دونوں نے چھپ چھپا کر شادی بھی کر لی تھی جس ہندی فلم میں انہوں نے کام کیا تھا اس میں انہیں ایک کسنگ سین بھی کرنا پڑا تھا جب فلم میں کام کر کے پاکستان واپس لوٹی تو کافی عرصے چپ چپ رہی ان کی حسی مسکرات گویا کہیں کھو چکی تھی کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بینا شادی کے ہندو کو سٹار کے ساتھ لیوین ریلیشنشپ میں بھی رہتی رہی ہیں غرض یہ کہ جتنے مو اتنی بات ہیں ان کا شمار بڑی لکھی ادھا کراہوں میں ہوتا ہے اور ان کے پاس ایلیل بی کی ٹکری بھی ہے جو کہ انہوں نے لنڈن سے حاصل کی چلیے اب بات کرتے ہیں ہانیہ آمر کے بارے میں بہت ہی پیاری اور دلتش سی لڑکی ہانیہ آمر جو بہت بول بھی ہے انہوں نے اپنی ایکٹنگ کا آغاز جنان فلم سے 2016 میں کیا تھا اس وقت ان کی عمر صرف 19 برس تھی یہ اپنے پوسٹ سوشل میڈیا پر ڈالتی رہتی ہیں اور کچھ پوسٹوں اتنی بول ہوتی ہیں کہ ہر طرف واویلا سمجھ جاتا ہے انہوں نے ایک منگنی بھی کی تھی جو کہ ٹوٹ کے فی الحال یہ سنگل ہیں چلے اب بات کر لیتے ہیں علیز شاہ کے بھر میں انہوں نے ایکٹنگ کا آغاز تب کیا جب وہ صرف 17 برز کی تھی ڈرامے کا نام تھا تیرے نال لف ہو گیا اور یہ اے پلس انٹرٹینمنٹ کی پروڈیکشن تھی ان کے بارے میں بھی ترہ ترہ کی عجیب و غریب خبریں سوشل میڈیا پر اکثر آتی رہتی ہے کبھی ان کی ایسی خبر وائرل ہو جاتی ہے جس میں یہ سگرٹ نوشی کرتے ہوئے یعنی سگرٹ کے سوٹے لگاتے ہوئے دکھائی دیتی ہیں اب یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ چرس کے ہوتے ہیں یا عام سگرٹ ہوتے ہیں آخر میں میں جس ایکٹریس کی بات کروں گی ان کا نام ہے اکرا عزیز یہ نومبر 1997 کو پیدا ہوئیں اور بہت تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے شہرت کی پلندیوں کو چھو لیا ہے انہوں نے ایکٹنگ کا آغاز یہ 2014 میں کیا تھا اور اس وقت یہ صرف سترہ پرس کی تھی حالی میں ان کا ایک ڈراما بہت مقبول ہوا ہے یہ شادی شدہ خاتون ہے اور ایک بیٹے کی ماں بھی ہیں ان کے گھر میں ان کی شوہر کے علاوہ ان کی ماں اور ننند بھی رہتی ہیں آج کا ویڈیو پس یہی تک تھا امید کرتے ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور نوٹیفیکیشن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے اور ہاں لائک کا بٹن بھی تباہ دیجئے شکریہ انشاءاللہ تعالی جلد ہی تبارہ ملاقات ہوگی فی الحال کے لیے اللہ حافظ